اسلام علیکم دوستو امید کرتی ہوں آپ سب ٹھک ٹاک ہوں گے بہت دن ہو گئے آپ سے کوئی ویڈیو شیئر نہیں کی کوئی گب شپ نہیں ہوئی تو اس کی وجہ جو ہے کچھ مصروفیات تھیں اور آج مصروفیات تھوڑا سا ذرا ہکم ہوئی ہیں تو میں نے سوچا کہ اپنے پلانٹ سے بھی ملا جائے اور ساتھ ساتھ آپ سے بھی کچھ گب شپ کر لی جائے ہمارے جو پلانٹ ہیں جب وہ فریش اور ہیلڈی ہوں تو وہ ان کی خوبصورتی جو ہے ان سے ہماری محبت کا ثبوت ہوتی ہے اور جب ہم ان کو ٹائم نہیں دیتی تو وہ پلانٹ فوراں بولتی ہیں جیسے یہ پلانٹر میں نے خالی کیا تھا اور اس کے بعد میں اس کو نہیں لگا سکی پنک پارٹی یہ ہے یہ باہر پڑا ہوا تھا اور میں سلسل بارش میں سلسل دھوپ اور یہ پلانٹ تقریباً ختم ہونے کو ہے چند اس میں کٹنگز رہ گئی ہیں اگرچہ اس کی کچھ کٹنگز میں نے دوسرے پلانٹ میں بھی لگائی تھی اور وہ پلانٹ جو ہے اپنی اچھی حالت میں ہے اب یہ جو ہے پرپل ہارٹ اس کیوں میں نے کٹنگ کر دی تھی اور اب اس کی نیو گروتھ نکل رہی ہے اور یہ کس قدر خوبصورت رنگ جو ہے وہ اس کا لگ رہا ہے اور پرپل ہارٹ مجھے اتنا پساند اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس کے لیف صاف نہیں رہتے ان کو شاور بھی اتنا نہیں کیا جا سکتا صاف مطلب ان کا فریش کلر نہیں ہوتا لیکن اب یہ نیو گروتھ ہے بارش سے دھول چکی اور خوبصورت لگ رہی ہے کچھ پلانٹ زمین میں لگائے تھے یہ جو ہے جگہ میں نے یہاں پر سکولن پلانٹ رکھے تھے اور ان کو اٹھا کے رکھا ہے میں نے ایک سائٹ پہ اور اس کی وجہ یہ کہ ان کو پانی چاہیے کم اور پچھلے ویک میں بھی بارش تھی دو تین دن اور اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ ان کو کو بچے سے پانی ملا تھوڑا سا گربر لگ رہے تھے اتنا پانی ان کو نہیں چاہیے ہوتا کل بھی بارش ہو رہی تھی تو اب ان کو میں نے اٹھا کے آج رکھ دیا ہے اندر اور کچھ پلانٹ اندر رکھ دیئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پلانٹ خراب ہو رہے تھے فوتو جو ہے وہ بھی خراب ہو رہا ہے میرا سپنی پلانٹ بھی میں نے اٹھا کے ایک سائٹ پہ رکھا ہے اس کے لیے بھی جو ہیں باہر کی طرف بہت زیادہ چھک رہے تھے تقریبا چھپا کے یہ رکھا ہے اور منی پلانٹ جو ہے وہ بھی رکھی گئی ہے پاہر اور اس کے بعد کے بھی بارش ہو رہی ہے دھول جائیں اس کے لیف اور اس کے بعد وہ تھوب میں بھی پڑا رہا تو لازمی بات ہے کہ وہ پھر تھوڑا سا گربر ہونا تھا اس کی بھی جو ہے تھوڑا سا پرابلم ہو رہی ہے جو ہنگنگ باسکٹ میں لگائے ہوئے تھے اس کے لیف بھی جو ہیں یلو پڑ رہی ہیں اور پانی کے زیادتی کی وجہ سے اس کا ہو سکتا ہے اس کا جو ہول تھا بوٹم ہو زیادہ مل گیا بارک وہ بھی کچھ خراب ہے ان کو بھی ٹھیک کرنا ہے کچھ پلانٹ جو ہیں میں نے زمین پر لگائے تھے آپ کو میں نے دکھایا تھا کہ سپائیڈر پلانٹ میں نے زمین میں لگایا تھا اور اس کو بلیوں نے جو ہے اپنا لیٹر باکس بنا لیا اور میرے پلانٹ جو ہیں بہت زیادہ خراب جو ہے بلیوں کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ میں کیا کروں میرے اپنے گھر میں بھی ایک بلی ہے لیکن وہ پلانٹ کا اتنا برا حال نہیں کرتی ہے لیکن جو باہر سے آنے والی بلیاں ہیں اس کی وجہ سے پلانٹ بہت خراب ہوتی ہیں بہت سی چیزیں ٹھیک کرنے والی ہو رہی ہیں کچھ مکھا دانے والی ہے کٹنگز لگانے والی ہیں پورٹ جو ہیں رنگ کرنے والا ہو رہا ہے بلکل خراب ہوا بہت دن پر ہوا ہے گراز جو ہے پہلے بھی اتنی اچھی حالت میں نہیں تھی اب جو ہے بلکل خراب ہو گئی ہے جو میرا مروض کا درخت تھا اس کو بھی جو ہے اس پتہ نہیں کیا ہوا ہے کہ ایک سائیڈ سے وہ سکھنا شروع ہو گیا ہے مالی کو بلاؤں گی کیونکہ اس کی مجھے کوئی معلومات نہیں ہیں کہ اس کے ساتھ کیا پرابلم ہو رہی ہے گراس بھی لگوانے کا میں سوچ ہوں کہ گراس میں لگوانے ہوں اور پھولوں کے پلانٹ بھی لانے والے ہیں کیونکہ کیاریاں جو ہیں وہ بلکل خالی ہوئی ہیں اور بس اسی طرح یہ ہے کہ جب آپ پلانٹ کو توجہ دیں تو صرف لینا ہی مقصد نہیں ہوتا ان کو توجہ بھی دینی ہوتی ہے بس لیکن بعض دفعہ کمی بیشی ٹائم کی ہو جاتی ہے اب جیسے یہ وانڈنگ جو ہے یہ دیکھیں کہ اس کا کیا حال ہوا ہے بلکل سوک رہا ہے مطلب میں نہیں ٹائم دے سکی یہ باسکیٹ میں لگا ہوا تھا بہت زبردست آپ نے دیکھا ہوگا اب یہ کہ گروت کا موسم ہے اس کے کٹنگ ویر اچھے سے کروں گی اور اس کو دوبارہ اس کے اصل حالت میں واپس لے کے آنا ہے یہ سنگونیم دیکھیں یہ بھی بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے ہوا تیز ہے بارش ہے اب یہ جو ہے منی پلانٹ تھا یہ بھی تھوڑا سا اس کے لیے یلو سے ہونا شروع ہو رہے ہیں دیکھیں کہ یہ بچتا ہے یعنی جو خوبصورت پلانٹ ابھی آج کل دیکھنے میں جس کو مزا آ رہا دیکھیں یہ جو ہے وائٹ گوسمر اس کو میں نے بالکل کٹ کر دیا تھا صرف آپ سمجھیں کہ جڑے ہیں اور تقریباً ہاف انچ کے قریب اوپر تھا اور اس کی نیو گروت ہے اور دیکھیں کس قدر فریش گرین کلر ہے جسے دیکھ کے مزا آ رہا ہے ابھی بارش کی وجہ سے یہ کیلہ ہے تو گرین کلر ہے ورنہ اس کا بہت مزے کا گری سا کلر ہوتا ہے بہت سے کمنٹس ہیں ان کے رپلائی جو ہیں وہ کرنی ہے میں کوش کروں گی کہ اس ویکنڈ پہ آپ سب کو جواب دے سکوں یا اگر ہو سکے یا میرے لئے ممکن ہوا تو میں آپ کو ویڈیو بنا کے ویڈیو میں آپ کے سوالوں کے جواب دے دوں گے